اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی 1948 کے اندر اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ملک پر زوینس یہودیوں کے قبضے کے خلاف فلفتینیوں کی آزادی کی جنگ جاری ہے دنیا میں آج ان دونوں کی حمایت اور مخالفت کے اندر دو الگ الگ بلوکس بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر بفس یہی چیزی ڈسکس ہو رہی ہے پر ایک سب سے اہم چیف جس پر کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا اور وہ ہے اس لڑائی اور فساد کا اصل قصور وار یعنی بریٹش امپائر جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی طرح مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جان بوجھ کر اس بورڈر کے تنازع کو رکھا تاکہ یہاں پر کوئی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کبھی بھی نہ آسکے اور ان کا کنٹرول اور ان کی سپورٹ ہمیشہ کے لیے ڈیپ سٹیٹ کی طرح پورے ملک پر رہے ان کی طرف سے اپنے دور حکومت کے اندر بورڈر کی غلط تقسیم سے لگائی گئی آگ آج تک بجھنے کا نام نہیں لے رہی میں کوشش کروں گا کہ شورٹ سی ویڈیو کے اندر ٹو دی پوائنٹ رہ کر اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی اصل وجہ یعنی بریٹش امپائر کے کردار کو بہتر طور پر سمجھا سکوں پہلی جنگ عظیم کے اندر فلسطین ملک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک طرف جرمنی، آفٹریا، ہنگری اور بلگیریا تھے تو دوسری طرف یوکے، فرانس، رشیا اور امریکہ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شریف مکہ نے برطانوی جاسوس لارنس آف اریبیا کے بیکاوے اور عرب سرزمین کا کنٹرول انہیں دینے کے وعدے پر بھگاوت کر دی لیکن یہ وعدہ بریٹش کی طرف سے صرف اپنے فائدے کے لیے ایک دھوکہ تھا نتیجہ تن سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے جن سے آج کے دور کے مجودہ دور کے لبنان، ٹرکی، سیریا، اردن، فلفتین اور عراق کا جنم ہوا ٹرکی کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے بورڈر کو بھینا سوچے سمجھے ہی تقسیم کر دیا گیا جس سے آپس میں ان کے تنازیات بڑھنے لگے جن میں فلفتین بھی شامل تھا بریٹش ہرف یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے اس پورے عرب خطے کے اندر انسٹیبلیٹی پیدا ہوگی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کنٹرول ان ملکوں پر ہمیشہ کے لیے رکھ پائیں گے اب یہ جنگ کیونکہ فرنچ اور بریٹش ہرف نے مل کر لڑی تھی لہٰذا بریٹش اور فرنچ حکومت کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے مطابق ان دونوں ملکوں نے سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس کے اندر تقسیم کر لیا اسے کہتے ہیں سیکیس پیک آٹ اس دوران نہ تو کسی قوم کو نہ کسی نسل کو اور نہ کسی علاقے کی شناک کا دیان رکھا گیا مثال کے طور پر اگر کوئی علاقہ ایک خواف نسل کے لوگوں کی رہائش کا تھا تو بجائے اس کے کہ اسے ایک پوری سٹیٹ بنا دیں بلکل اس کا اُلٹ کر کے اس قوم کے درمیان میں ایک لائن کھینچ کر بورڈر بنا دیے گئے اس عرب خطے کے اندر انسٹیبلیٹی رکھنے کے پیچھے دراصل بریٹیشرز کی ایک اور بھی اہم وجہ تھی اور وہ تھی یہ سویس کنال یہ چھوٹی سی کنال بریٹیشرز کے لیے انتہائی اہم تھی اور اس وقت بھی ہے کیونکہ یہ لوگ شروع سے ہی کاروباری تھے اور ان کے امپائر کے اندر انڈین اوشن سے یورپ کے لیے میڈیٹیرین سی تک جوڑنے کا کام یہی سوش کنال ہی کیا گرتی تھی اس لیے اس پر ڈائریکٹ یا پھر انڈریکٹ کنٹرول ان کی لائف لائن تھی جو کہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے فلفتین کیونکہ ایک زمانے کے اندر یہودیوں کا گھر تھا اور وہاں سے یہ دربدر ہو کر پورے یورپ کے اندر ہزاروں سالوں سے پھیل چکے تھے یہ برطانیہ میں بھی مجود تھے سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ہزار کوششوں اور لالچ کے باوجود بھی سلطان عبد الحمید ان کے ساتھ فلفتین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان لوگوں نے بغاوت کروا کر سیول وار شروع کروا دی اب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ان کے پاس واپسی کا بہترین موقع تھا جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا کیونکہ اب یہاں پر زوینس مومنٹ کی شروعات کی گئی کہ ہمیں اپنا آبائی وطن فلفتین واپس چاہئے فلفتین میں اس وقت 87% مسلم اور صرف 3% یہودی تھے فلفتین ملک میں مسلمان ملک کی بجائے یہودی سٹیٹ بریٹیچرز کے فائدے کے اندر تھی جس کی سپورٹ اسے ہمیشہ ملتی رہتی لہٰذا اپنے پولٹیکل فائدوں اور سپورٹ کے لیے بریٹش فورن سیکٹری آرثر بیلفور نے بریٹش کمیونٹی کے ایک اہم یہودی میمبر والٹر روف چائلڈ کو ایک خط لکھ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم یہودی قوم کو ایک اسرائیلی ریاست بنانے کے اندر مدد کریں گے شریف مکہ کو عرب ملکوں کی حکومت دینے کے وعدے کے خلاف جا کر فرنچ حکومت کو بریٹیچرز نے یہ وعدہ کیا کہ ہم عرب ملکوں میں سے آدھا آپ کو دیں گے بس ہمارا ساتھ دینا اب یہ سب وعدے کیونکہ بند کمروں کے اندر ہو رہے تھے کسی کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی اسی لئے سب کو لگا کہ بریٹیچرز ان کے ساتھ ہیں اسی وعدے کے ساتھ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کیا تو اسی کو بنیاد بنا کر اس بال فورڈ ڈیکلیریشن کی بنیاد پر آہستہ ایفتہ یہودیوں نے فلفتین کے اندر زمینیں خریدنا اور یہاں پر آباد ہونا شروع کر دیا یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بے دخل کرنا اور ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا اب آہستہ آہستہ فلفتین کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہو کر ان کو مائنورٹی کے اندر بدلنے لگی جس کا سیدھا سیدھا قصور وار تھا صرف اور صرف برطانیہ جس نے بنا یہاں کی عوام کی خواہش اور ان کی مرضی جانے بغیر صرف اپنی سپورٹ اور اپنے فائدے کی خاطر ایک خط پر اس ملک کو لکھ کر یہودی قوم کے حوالے کر دیا یہ سب دیکھ کر نائنٹین تھرڈی سکس کے اندر فلفتینی عوام آم نے آخر کار تنگ آ کر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی بریٹیچرز نے اپنی عادت کے مطابق اسے بغاوت کہہ کر اسے کچلنے کی بہت کوشش کی کافی لوگوں کو پھانسیاں بھی دی لیکن یہ آوافز دب نہ سکی آخر کار تنگ آ کر بریٹیچرز نے نائنٹین فورٹی ٹو کے اندر خود کو بیچ سے نکال کر یہودی اور مسلمانوں کو آم نے سامنے لاکر کھڑا کر دیا کیونکہ وہ جنگیں لڑڑ کر تھک چکا تھا لیکن ان دونوں قوم اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت کی جو آگ شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے نائنٹین فورٹی سیون کے اندر یہ معاملہ یونائٹیڈ نیشن کے اندر چلا گیا تو یونائٹیڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے یہ تجویز دی کہ فلفتین ملک کو دو ریافتوں کے اندر بانٹ دیا جائے جس میں سے فورٹی فائی پرسنٹ حصہ فلفتینی مسلمانوں کے لیے جبکہ پچپن فیصد یا ففٹی فائی پرسنٹ یہودیوں کو دے دیا جائے جبکہ یروشلم شہر ان دونوں کے پاس ہوگا اس پر کسی کا کنٹول نہیں ہوگا اب یہ چیز سرسر زیادتی تھی کیونکہ مسلمان اس ٹائم بھی تعداد کے اندر یہودی قوم سے ڈبل تھے اسی بنیاد پر اسرائیل ملک وجود کے اندر آیا جسے آس پاس مجود عرب ملکوں نے قبول نہیں کیا لہذا 1948 کے اندر ہی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی اور پانچ عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا سب کو لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی ریاست اس جنگ کو برداشت نہیں کر پائے گی پر اس کا بالکل الٹ ہوا کیونکہ اسرائیل، امریکہ اور دوسرے ویسٹن ملکوں کی مدد سے ان تمام عرب ملکوں کو شکف دے کر فلفتین کے 75% حصے پر کابض ہو گیا 1961 کے اندر ایک بار پھر سے اسرائیل کی عرب ملکوں سے جنگ چڑ گئی جس کے بعد اس نے فلفتین کے مزید حصوں پر مجود غزہ اور ویسٹ بینک سمیت یروشلم پر بھی قبضہ کر کے اسے اپنا کیپٹل بنا لیا اس کے بعد فلفتین لیبریشن اورگنیزیشن کی تحریک شروع ہوتی ہے اور 2006 کے اندر یہ پارٹی الیکشن جیت کر ویسٹ بینک کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے جبکہ غزہ پر فلفتین لیبریشن کی ایک ملٹنٹ جماعت یعنی کہ ہماس کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور اسی کے درمیان یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے جاری رکھتے ہیں جو کہ آج تک جاری ہیں یہودی قوم کو یورپ کے اندر اس لیے بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں کے کریفٹین ان کو جیزس کرائیس کے خلاف سازش کر کے انہیں سولی پر لٹکانے کا قصور وار مانتے تھے اور اس لیے اس قوم کا کسی ایک جگہ پر ٹکانہ نہیں تھا یہ ہر جگہ پر بس اقلیت یا پھر منورٹی میں تھے اٹھارہ سو چھپن کے اندر ایک یہودی تھے اور ہرزل نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک الگ یہودی سٹیٹ کی بات کی جہاں پر یہ لوگ منورٹیز میں نہ ہوں بلکہ یہ ان کے خود کا ملک ہو اس تحریک کو زوینیزم کا نام دیا گیا جو یہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ شروع سے ہی زوینیزم تحریک کا مقصد پورے فلسطین کو حاصل کرنا تھا نہ کہ ٹو فٹیٹ تھیوری جیسا کوئی کونسپٹ اس تحریک کو چلانے والے لوگ شروع سے ہی ایکسٹیم اس قسم کی سوچ کے مالک تھے جیسے ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر پائے جاتے ہیں نہ کہ سب کے سب یہودی اس کے اندر شامل تھے یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر بسنے والے جیوز آج بھی غزہ کے اندر ہونے والے اسرائیلی مظالم اور اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ سچ کو پہچانتے ہیں تو یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازے کی اصل وجہ جو کہ شاید اب تک ہسٹری بکس کے اندر بھی آپ کو ٹھیک سے نہ پڑھائی گئی ہو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ دس ویڈیو